ہیلو ایوریوان سو گائز آج کی یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی اچھا اور فری ویڈ اوٹ اینی وارٹر مارک سافر جو کہ آپ اپنی ونڈوز میں استعمال کر سکتے ہو ونڈوز 10 ہو 11 ہو 7 ہو یا ایکس پی ہو کوئی بھی ونڈوز ہو یہ ویڈیو ایڈیٹنگ سافر شروع سے چلتا آرہا تھا لیکن ایک فل سٹاپ لگ گیا اور ونڈوز مائکرو سافر نے ونڈوز میں اس سافر کو بیجنا بند کر دیا لیکن سٹل آپ ونڈوز مووی میکر کو استعمال کر سکتے ہو افیشل کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں پروائیڈ کیا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہو میں آپ کو انسٹال کرنا بھی اس ویڈیو میں سکھاؤں گا اور اس کو استعمال کرنا بھی سکھاؤں گا جب میں سیمت کلاس میں تھا آپ کو امیشو کروا دیتا ہوں کچھ اتنا ساتھا جب سے میں ونڈوز مووی میکر کو استعمال کیا کرتا تھا اور یہ سب سے ایزی سافر ہے کوئی بھی اس میں آپ کو وارٹر مارک دیکھنے کو نہیں ملے گا کوئی بھی پیمنٹ کرنی نہیں پڑے گی آپ اس کو فریلی یوز کر سکتے ہو تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اس سے پہلے بھائی کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دو آپ کے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ سافر میں لے کے آتا ہی رہتا ہوں اور آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیٹوریلز بھی سکھاتا رہتا ہوں وی ایس ڈی سی فری ویڈیو ایڈیٹنگ سافر بھی میں آپ کو سکھا چکا ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اور آپ میرے یوٹیوب چینل سے بلکہ اس پلی لیس سے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں راکھ دیتا ہوں بہت زیادہ اور بھی سافر ویڈیو ایڈیٹنگ کے جو کے فری ہیں وہ سیکھ سکتے ہو تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیٹس بگن دس ویڈیو فاسٹ اینڈ کلیک جی ہاں گائز تو ونڈوز مووی میکورڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو میں نے ایک لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جس پار آپ کلیک کروگے تو آپ کے سامنے یہ ونڈو اپیر ہو جائے گی آپ نے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلیک کرنی ہے اور یہاں پہ اگین آپ نے ڈاؤنلوڈ اینیوی پر کلیک کرنی ہے یہ ون تھرٹی ون ایم بی کی فائل ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ڈاؤنلوڈ اینیوی پر کلیک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی میرے پاس یہ آلیڈی ڈاؤنلوڈ پڑی ہوئی ہے یہ میرے پاس دیکھیں فائل ڈاؤنلوڈ پڑی ہوئی ہے اس پہ جیسے آپ ڈبل کلیک کروگے آپ مائکرو سافٹ ون ڈرائیو انسٹال کر سکتے ہو مسینجر انسٹال کر سکتے ہو یہ بھی مائکرو سافٹ کا مسینجر ہے یہاں پہ آپ فوٹو اینڈ مووی میکر یہ آپ فوٹو گیلری اینڈ مووی میکر کو آپ نے سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور باقی میں یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں تو یہ ایک سافٹویر ہم جو ہے وہ انسٹال کرنے جا رہے ہیں انسٹال پہ آپ نے کلیک کرنی ہے تو یہ انسٹالیشن ہونا شروع ہو جائے گی جیسے یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد ہم اس کو استعمال کرنا سیکھیں گے جی ہاں گائز تو انسٹالیشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ونڈوز بٹن پہ کلیک کرنی ہے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں ریسینٹلی ایڈڈ میں آپ کو مووی میکر کی سافٹویر جو ہے وہ مل جائے گا اگر یہاں پہ نہ ملے تو آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے مووی میکر ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ سمپلی مل جائے گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ مووی میکر ہمارے پاس بلکل فری ہے اس پہ کوئی بھی آپ کو وٹرمارگ یا لوگو دیکھنے کو نہیں ملنے والا تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس اس کا بیسک انٹر فیس ہے جو آپ کو سیکھنا ہوگا یہ ہمارے پاس فائل مینیو ہے جس میں لکھا ہوا ہے فائل ہوم اینیمیشن ویول افیکٹس پروجیکٹ اینڈ ویو اس کو ہم ون بائی ون سیکھیں گے اس میں کیسے کیسے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے یہ ہمارے پاس پلیئر ہے یہ ہمارے پاس ویڈیو پلیئر ہے جہاں پہ آپ کو ویڈیو کا پری ویو دکھا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس فائل جو ہے وہ ہم یہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہماری ایڈیٹنگ بیسکل ہی ہوتی ہے اور یہ ہمارے تمام ٹولز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے یہ ہمارے پاس وہ تمام ٹولز ہیں جس کو ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اور اوپر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے منیو ہے تو یہاں پہ بیسکلی ہم اس کو اب سیکھنے جا رہے ہیں اور بہت ہی جلدی اور آسانی سے میں آپ کو سکھاؤں گا سب سے پہلے ایڈ فائلز اور ویڈیوز آپ نے کیسے کرنی ہے فائلز یا ویڈیوز یا میڈیا انسٹ تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ آکے یہاں پہ میں نے کلک کی یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو آپ جو ہے وہ انسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایمیج انسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اپنی ایک ویڈیو کو انسٹ کرتا ہوں یہ والی کو اور اوپن پہ میں نے سیلیکٹ کر کے اوپن پہ جیسے ہی کلک کرنی ہے تو اگر آپ کی ویڈیو کی ہائی ریزولیشن ہوگی تو یہ سوفیر تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ اس پہ استعمال اس کو کر سکتے ہو تو اس کے بعد جب بھی آپ کوئی ویڈیو یہاں پہ انسٹ کروا لیتے ہو تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو کو ٹریم یا سپلٹ کیسے کیا جائے یہ ہماری ویڈیو کے ویسٹ پارٹس ہیں یہاں پہ ہم نے فضول بولا ہوا ہے جو ویڈیو ہماری انوانٹڈ پارٹس ہیں ان کو ریموو کیسے کیا جائے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میری ویڈیو جیسے شروع ہو رہی ہے تو میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں اور ابھی تک میں نے بولنا نہیں شروع کیا تو بگائیس دیکھیں یہاں تک یہاں پہ میں نے لیٹس پوز بولنا شروع کر دیا ہے یہاں پہ تو اس سے پچھلے والا حصہ جو ہے وہ بلکل بکار ہے اس کو ہم نے ڈلیٹ کرنا ہوگا سپلٹ کرنا ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایڈیٹ کی آپشن آگئی ہے ویو کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایڈیٹ کی آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹولز مجود ہیں یہ والے ان کو گور سے دیکھ لیں یہ ٹولز مجود ہیں سپلٹ، ٹریم، سٹارٹ پوائنٹ، اینڈ پوائنٹ یہ ہمارے پاس ٹولز مجود ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہو فرسٹ وی ہے یا آپ یہاں پہ سپلٹ اس کو کر سکتے ہو تو یہ دو پارٹس میں ہو جائے گی ویڈیو فرسٹ ویانے یہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہو جائے گا سمپل وی یہ ہے کہ آپ اس کو سپلٹ کر دو اور جو اس کو ڈلیٹ کر دو فرسٹ والے کو ڈلیٹ کی کی مدد سے اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہو لیٹس خوز تو آپ کے پاس ادھر دوسرا یہ آپشن بھی مجود ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جو اس سے بھی فرسٹ ورک کرے گی تو یہاں پہ اپنے ویڈیو میں آ جانا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے سٹارٹ سٹارٹ پوائنٹ تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہاں سے ویڈیو ہماری شروع ہو رہی ہے اس سے پچھلے والا حصہ آٹومیٹکلی ڈلیٹ ہو گیا آپ ویڈیو کے انڈ پہ چلے جائیں تو ہمارے پاس دیکھیں ویڈیو کے انڈ پر میں نے یہاں تک بولا اور دیکھیں اب میں مائک کی طرف دیکھ رہا ہوں یہاں تک میں نے ویڈیو کو ختم کر دیا یہاں تک یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے باہر آ رہی ہے ٹائم باہر آ رہی ہے اس کے اوپر یہ آپ نے نوٹ کرنا اس کو میں موو کر رہا ہوں لیفٹ رائٹ ٹھیک ہے تو یہاں تک ہو گیا کہ ویڈیو میں نے ختم کر دیا یہاں پہ آپ نے سیٹ اینڈ پوائنٹ پہ کلک کرنی ہے ہماری اینڈ والا پارٹ جو ہے ویڈیو کا وہ بھی ڈلیٹ ہو گیا یہ تو ہو گیا سٹارٹ اور اینڈ کو آپ آسانی سے کر سکتے لیکن ویڈیو کے سینٹر میں اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو آپ سے بولتے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے ایک جگہ پہ آنا ہے اگر یہاں سے مسٹیک شروع ہوئی ہے سپلٹ کریں دوسری جگہ پہ جائیں اس کو بھی سپلٹ کریں یہاں تک ہماری مسٹیک ہوئی تھی اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا سینٹر والے کو ہم نے ڈلیڈ کر دیا ہماری مسٹیک جو ہے وہ ریموو ہو چکی ہے تو اس طرح آپ اپنی ویڈیو کو ٹرم یا سپلٹ کر سکتے ہو سو گائیس ٹرم اور سپلٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور اپشن موجود ہے جو ٹور ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہ ہے ویڈیو کا والیم اور فیڈ ان اور فیڈ hapsلاحی یا آپ اپلائی السن کو vì wyp칠ہ ویڈیو پہ اگر آپ اپنی ویڈیو کیا اٹھیں اکتا جو لائے پاس مجند کرزکتے یا یہاں سے ویڈیو کا والیم انکریز کر iaں وہ زیادہ کرچتے اگر بند کرنا چاہتے ٹھر مئیت کرزکتے یہاں پہ والیم میوت ہو جائے گا یہیں آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے والیم میوٹ یا انکریز کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو والیم پہ کلک کی فیڈ ان یا فیڈ اوٹ افیکٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ یا فیڈ سلو میڈیم یا فاسٹ تو میں سلو اپلائی کرتا ہوں تو یہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی آواز انکریز ہوگی like this ٹھیک ہے پہلے والیم ہلکا ہوگا اور پھر بعد میں تیز ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کی مارے پاس سٹیبلائیزیشن ویڈیو کی موجود ہے اگر آپ اپنے موبائل سے آپ کسی ویلوگ کر رہے ہو کوئی اور آپ کے موبائل آپ کے ایک ہاتھ سے ہل رہا ہے شیک کر رہا ہے تو آپ نے ویڈیو سٹیبلائیزیشن پہ کلک کر کے انٹی شیک پہ کلک کرنی ہے تو آپ کی ویڈیو میں جو آپ کی کیمرہ کے ہلنے کی وجہ سے شیک پیدا ہوئی ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہو انٹی شیک انڈ کریکشن ٹھیک ہے وابل کریکشن یہ بھی آپ کر سکتے ہو ہائی لو یہ دونوں آپ اپلائی کر کے اپنی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہ میں کیمرہ ایک جگہ پہ پڑا ہوا اس ویڈیو میں کوئی بھی شیک نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے میں یہاں پہ ویڈیو سٹیبلائیزیشن اپلائی نہیں کروں گا ویڈیو کی سپیڈ آپ انکریز کر سکتے ہو ویڈیو کو سلو کر سکتے ہو یا بہت زیادہ فاسٹ کر سکتے ہو یہاں سے آپ اپنی مازلی سے یہاں پہ میں دو ٹو ایکس کر دیتا ہوں تو ویڈیو کی سپیڈ جو ہے تو ویڈیو کی سپیڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈبل ہو گئی ہے یہاں پہ آپ سلو بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح وان ایکس پہ نارمل ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس بیسک ویڈیو کے ریلیٹڈ تو اب ہم آ جاتے ہیں ہوم پہ اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اگر آپ ٹائٹل یعنی کہ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ کیسے کرو گے یہاں پہ اگر آپ ویڈیو کے شروع میں اپنا نام لے کے آنا چاہتے ہو یا کوئی بھی ٹیکس شو کروانا جاتے ہو تو وہ کیسے کرنا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس ٹائٹل کی آپشن مجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا ٹائٹل ٹھیک ہے اس پہ آکے آپ نے کلک کرنی ہے جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ ایک بلیک سکرین آ جائے گی اور اس کے اوپر مائی مووی لکھا ہوا ہے تو ہمیں یہ تو نہیں چاہیے یہ جو مائی مووی والا ہے اس کو ٹیکس لیئر کو آپ نے پکڑنا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے والا ٹیکس لیئر ہے اس کو پکڑ کے آپ نے اپنی ویڈیو کے نیچے لے آنا ہے بلیک پہ کلک کر کے اس کو ڈلیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈلیڈ کیسے تو اب آپ سوری یہ چلا گیا یہاں پہ ہمارے پاس اس کو ادھر لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس آپ دیکھیں یہ ٹیکس فائل ہے تو اب یہ مائی مووی یہاں پہ سکرین پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب مائی مووی پہ کلک کرو جو بھی نام لکھنا چاہتے ہو یا جو بھی کرنا چاہتے ہو اب یہاں سے کلک کر سکتے ہو میں ہمارے نفیس لکھ لیتا ہوں یہاں پہ فونٹ سائز جو ہے ڈکریز کر لیتے ہیں یہاں ہمارے جو بوکس کا سائز ہے اس کو انکریز کر لیتے ہیں فونٹ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو فونٹ بھی چینج کر سکتے ہو اور اب ہم اس کا تھوڑا سا سائز جو ہے انکریز کر کے آپ اس کو ایک کارنر میں لے کے آنا ہے تو آپ یہاں سے یہاں سے اس کو پکڑ کے ایک کارنر میں لے کے آ جاتے ہو ٹھیک ہے لیکن اچھا کیسے لگے گا اگر یہ یہاں پہ اپیر کروانا ہو تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھو کہ آپ ٹیکس کیسے شو کروانا چاہتے ہو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس افیکٹس ہیں یہ وہ افیکٹس ہیں جن کے ذریعے آپ کا ٹیکس یہاں پہ شو ہوگا یہ دیکھیں آپ فری میں بالکل آپ یہ ٹیکس اپلائی کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وہ تمام افیکٹس پڑے ہوئے ہیں جو اپنی ویڈیو میں آپ لگا سکتے ہو اپنے ٹیکس کو اپیر کروانے کے لئے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ استعمال کرنا چاہو یہاں سے فری میں استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس طریقہ ہے ٹیکس کو ایڈ کرنے کا آپ سکرین کے کسی بھی حصے پہ ٹیکس کو ایڈ کروا سکتے ہو یہاں پہ ٹیکس کی دوریشن لکھی ہوئی ہے کتنی دیر آپ ٹیکس شو کروانا چاہتے ہو سات سیکنڈ ہے میں پانچ کر دیتا ہوں تو یہ پانچ سیکنڈ شو ہوگا تو اگر آپ ٹیکس لیئر پہ دوبارہ کلک کرتے ہو فارمٹ میں آتے ہو تو ہمارے پاس یہ تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ٹیک ہے ٹیکس کو اولین اپلائی کر سکتے ہو سٹار ٹائم کب ٹیکس شو ہونا شروع ہو یہ شو کروا سکتے ہو اور ہر چیز یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے جی ہاں گائز تو اب ہم اپنی ویڈیو میں آڈیو یعنی کہ میوزک کو ایڈ کرنے جا رہیں ایز آپ بیگرانڈ میوزک بھی آڈ کر سکتے ہو اور آپ اپنی پکچرز کے بیگرانڈ پہ بھی آڈیو کو اپلائی کر سکتے ہو لیکن اس ویڈیو میں ہم بیگرانڈ کے طور پر اپلائی کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ والی آپشن ٹھیک ہے ایڈ میوزک کی یہاں پہ ہم کلک کرنے جا رہے ہیں ایڈ میوزک پہ اور کوئی بھی آپ نے ایڈ میوزک کو پک کر لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا وہ میوزک یہ والا ٹھیک ہے کروک بوٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس آپ نے آپشن پہ کلک کرنی ہے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ لکھائے گا یہاں پہ ویڈیو والیم نہیں ہے گوھر سے دیکھ لیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کر کے بلکل اس کو انڈ پہ لے کے چلے جانا ہے یہ انڈ پہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ ویڈیو کا والیم جو ہے اس کو آپ میکسیمیم کر لو انکریز کر لو اب ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کرے گا یا نہیں سو دیٹس اٹ آپ کی ویڈیو میں آپ کے بیگرونڈ پہ ہلکا ہلکا والیم پلے ہو رہا ہے میوزک پلے ہو رہا ہے جس سے آپ کے ووکل آپ کے بولنے کا انداز اچھا لگے گا آپ کی بورنگ نئی ویڈیو فیل ہوگی تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ سپلٹ کی اپشن بھی مجود ہے یہاں پہ اپشنز میں آپ دیکھ سکتے ہو سپلٹ کی اپشن مجود ہے یہاں سے آپ چاہتے ہو کہ آپ کا آڈیو جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے دو پیسز میں ہو جائے آپ سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہتے ہو وہی سیٹنگ سٹارٹ سیٹ سٹارٹ پوائنٹ انڈ پوائنٹ شروع سے اور انڈ سے اگر آپ آڈیو ٹرم کرنا چاہتے ہو انڈ زوم کا فیچر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے تو اگر اس میں آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ویڈیو تھوڑی سی آگے پیچھے موو کرے تھوڑا سا افیکٹ اس میں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو تین یا چار پانچ سیکنڈ پہ لے کے آنا ہے میں نے یہاں پہ چار سیکنڈ پہ لے کے آگیا یہاں پہ میکسیمم اتنا ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس جگہ پہ آکے ویڈیو کو ایڈٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے چار پانچ سیکنڈ پہ جا کے یہاں پہ آپ نے اس کو سپلٹ کر دینا ہے دو حصوں میں ایک حصہ یہ ہو گیا دوسرا حصہ یہ پہلے حصے پہ آئیں اور یہاں پہ آپ نے اینیمیشنز پہ کلک کرنی اب یہ دیکھیں دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ویڈیو کو ہم نے پہلے والے پیس پہ کلک کی ہے چوز کر لیا ہے اب یہاں پہ آپ نے اینیمیشنز پہ کلک کی ہے یہ والی اور یہاں پہ ہمارے پاس پین اینڈ زومی والے فیچرز یہاں پہ اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے فرسٹ پیس کو چوز کرنا ہے اور یہاں سے ہم کوئی بھی پین اینڈ زومی یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو خود بخود ہی ویسے ورک کرے گی جو آپ چوز کرو گے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہو جو آپ کو بہتر لگے ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہ تمام وہ افیکٹس پڑے ہیں میں یہ والا چوز کر لیتا ہوں اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ میں نوٹ کر لیا ہے کہ پہلے کیا ہو رہا ہے کہ جو ویڈیو ہے وہ پیچھے زوم ہے اور یہ آسا آسا پیچھے جا رہی ہے آپ نے بہت زیادہ ویڈیوز میں یہ دیکھا ہوگا لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں اگر آپ کے ویڈیو کے دو سے تین پیسز ہو جاتے ہیں یہ آپ کے پاس ایمیجز ڈیفرنٹ ہیں میں یہاں پی ایڈیٹ کرتا ہوں یہاں پہ اس ویڈیو کو بھی ہم دو حصوں میں professional seminar انہوں کا جاتا ہے ایک حصہ یہ والا ہو گیا یہ والا تین حصوں میں آپ ویڈیو ہو گئی تو یہاں پہ آپ کے اپلائی کر سکتے ہو وی انیمیشن پہ جاتے ہو اور آپ کوئی بھی ٹرانزیشن جو ہے ویڈیو کے کسی بھی حصے پہ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ تو آپ کوئی بھی ٹرانزیشن جو ہے اب یہ کٹ کا پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کہی جگہ پہ کافی زیادہ مین کٹ کی ہے تو آپ یہاں پہ ٹرانزیشن اپلائی کر سکتے ہو یا کسی بھی ایمیج کوئی بھی آپ کے پاس پچھر پڑی ہوئی ہے تو اس پہ بھی آپ یہ اپلائی کر کے سلائیڈ شو وغیرہ بنا سکتے ہو سمجھ گئے ہیں آپ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ اس حصے کی سمجھ نہیں آئی ہمیں تو ٹرانزیشن بھی ہم نے اپلائی کر لی لاس ہمارے پاس ہے ویجول افیکٹس ویجول افیکٹس کیا ہیں سمپل آپ کی ویڈیو کی کلرنگ ہے ٹھیک ہے پہلے ویڈیو کی کلرنگ یہ دیکھیں یہ تھی اب بلیک ان وائٹ ہو گئی بلیک ان وائٹ سے آپ اور بھی ڈارک کر سکتے ہو اور یہاں پہ اس کی برائٹنٹس وغیرہ بھی اڈجسٹ کر سکتے ہو تو ٹرانزیشنز اور پین اینڈ زوم اینڈ یہ افیکٹس بہت ہی اچھے فیچرز ہیں جو کہ میں شروع سے بچپن سے اس کو استعمال کرتا رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں کلرنگ چینج ہوگی آپ ویڈیو کی کلرنگ چینج کر سکتے ہو تو یہ وہ تمام ویڈیو افیکٹس ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے سمپل ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس دیفرنٹ ایمیجز یہاں پہ مجود ہیں کافی زیادہ پکچرز موجود ہوں تو آپ ان کے درمیان بھی یہاں سے اینیمیشنز میں سے جا کے آپ ٹرانزیشنز لگا سکتے ہیں اپنی دیفرنٹ ایمیجز کے درمیان تاکہ وہ اس طرح پیر ہوں سلائیڈ شو بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بنا کر آپ کو نہیں دکھاؤں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لیندھ ہی نہ ہو جائے تو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے سیو مووی پہ یہاں پہ کلک کرنی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے سوری یہ والی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنی سیٹنگ جو ہے وہ بنا لینی ہے یہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ دیکھیں میرے نام کی یہاں پہ سیٹنگ موجود ہے نفیس نام کی یہ والی تو آپ بھی اس طرح کی سیٹنگ بنا سکتے ہو کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنی ہے نیچے آنا ہے کسٹم کریئٹ کسٹم سیٹنگ پہ آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ آپ نے ریجولیشن دینی ہے ٹین ایٹی سوری نائنٹی ٹونٹی ٹین ایٹی اور آپ نے اس کو ڈبل کر دینا ہے سکسٹین تھوزنڈ بٹ کے بی پی ایس بٹ ریٹ اور یہاں پہ فریمز آپ نے تھرٹی کر لینے ہیں یہاں پہ آپ نے میکسیمم وان نائنٹی ٹو کے بی پی ایس میکسیمم سیٹنگ کو یہاں پہ یوز کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی سیٹنگ کا نام دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے نفیس ٹو کے نام سے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس سیو ہوگی ٹھیک ہے اب آپ نے اگین اس پہ کلک کرنی ہے نفیس نفیس ٹو سے آپ اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کرو گے اور یہاں پہ آپ نے مائی مووی یا جو بھی آپ نے رکھنا ہے نام وہ یوز کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں ویڈیو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہوگی اس طرح آپ اپنے وینڈوز مووی میکر کو بلکل فریلی استعمال کر سکتے اور ٹوٹوریل امید کرتا ہوں بہت ہی ہلپور رہا ہوگا تھیمس کا واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ